جی نمشکار دوستو سواگت کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل پہ دوستو آج ہم جو ٹاپک کور کرنے والے ہیں وہ ہے ایسی جی ویٹی ایم سی کیوں یہ ہمیر شاہ اس کا ایم س میں ایک ایمیج پوچھا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کس کی ایمیج ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کی دوین ہے میرا نام اور چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایسی جی کے بارے میں بتا دینا چاہا ہوں ایسی جی میں میں مینلی پانچ ویڈیو ہوتی ہے پی کچی آر ایس این ٹی ویڈیو جہاں پی ویڈیو ریپریزٹ کرتا ہے اتریال ڈی ویڈیپولیزیشن کو کیو آر ایس کمپلیکس ریپریزٹ کرتا ہے وینٹرکولار ڈی پولیزیشن کو جبکہ T wave represent کرتا ہے ventricular repolarization کو یہاں پہ میں نے بتا رکھی یہ P wave ہے آپ کی یہ QRS complex ہے اور یہ T wave ہے ایک اور image جہاں سے آپ کو اچھے سے پتا چل جائے گا یہ دیکھیں آپ اس image میں آپ دیکھیں گے تو آپ یہاں سے دیکھیں یہ ہے آپ کی P wave then یہ QRS complex اور یہ ہے آپ کی T wave یہ آپ کا atrial depolarization QRS complex آپ کا ventricular depolarization جبکہ T wave ہے آپ کی ventricular repolarization تو یہ ایک normal ECG جہاں پہ یہ mainly 5 wave آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اچھا اب یہاں سے آپ دیکھیں سب سے زیادہ questions یہیں سے پوچھے جاتے ہیں یہ جو آپ کے سامنا نظر آ رہی ہیں table یہ table بہت زیادہ important اس لیے ہے کیونکہ اس میں میں نے almost چیزیں add on کر رکھی ہے جیسے prolonged duty intervals ہے وہ ملتا آپ کو ہائیپو کیلسیمیا ہائیپو کیلیمیا میں پوٹیشم کم ہو جائے کیلشم کم ہو جائے تو جو کیوٹی انٹرویل ہے وہ آپ کو پرولانگ ملے گا کیوں ملتا ہے اس پہ ہم چرچہ نہیں کر رہے ہیں ابھی بس ہم یہ ڈسکس کرنا ہے کہ پرولانگ کیوٹی ویو انٹرویلز آپ کو کس میں ملے گا ہائیپو کیلسیمیا اور ہائیپو کیلیمیا میں ڈسکس کرنا ہے ڈسکس کرنا ہے ڈسکس کرنا ہے ملتی ہے آپ کو ہائیپو کیلیمیا میں یہ کچھ اور کچھ ڈسکس پورشن میں نے آپ کو کور کیا کس میں کون سا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے سمجھے سائننس بریڈی کیا ہوتا سائننس بریڈی کا آڈیا ڈیفائن جب ہارٹ تیٹ آپ کی لیس دن سکسٹی بیٹ پر ملیٹ ہو اس میں ہوگا کیا آپ کا پی آر انٹرویل انڈ کیو ایر ایس دونوں ویڈل نورمل لیمیٹ ہوگے آہ اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہوتا جو اس کی وجہ سے آپ کی ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گی نیکسٹ یہ آپ دیکھئے یہ ہے آپ کی سائننس بریڈی کا آڈیا کی ایمیج یہاں پہ آپ دیکھنا چاہے تو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں آر آر انٹرویل بہت زیادہ ہے آر آر جو ہے اس کے بیچ میں انٹرویل بہت زیادہ ہے جس کی بس سے ہارٹ ریٹ آپ کو کم ملی گی نیکسٹ بڑھتا ہوں ایٹریل فیبریلیشن کیا ہوتا ایٹریل فیبریلیشن ایٹریل فیبریلیشن جہاں پہ ہارڈ ویٹ رینج کرتی ہے سو سے ڈیر سو ون سو بیٹ پر مینٹ میں ہوتا کیوں ہے کی اپر شمبر جو ایٹریل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بیٹ کرتے ہیں اور وہ بلڈ کو مو نہیں کر پاتے تو اس کو بولتے ہم ایٹریل فیبریلیشن پی ویو آپ کو ملے گی قیو کرتے ہیں اس کی ایمیج دیکھ آپ اوپر نورمل اسی جی ہے اور اس کے بعد میں نے ایٹریل فیبریلیشن کی ایمیج دے رکھی ہے ایٹریل فلیٹر ایٹریل فلیٹر کیا ہوتا جب ہرڈ ویٹ پی دھائیسو سے تین سو بیٹ پر منٹ ہو جائے اس میں ہوتا کہ ایسے نور بہت زیادہ سیگنل پاس کرتا ہے اور سیگنل رائٹ ایٹریل سے ہوتے ہو ریپیڈلی بہت زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں لیکن ایٹریل پہ اچھے سے نہیں پہنچ پاتے اس لئے اس کو ہم بولتے ہے ایٹریل فلیٹر جس میں آپ کا ہرڈ بیٹ دائیسو سے تین سو بیٹ پر منٹ ہو جاتا آپ دونوں ایمیج کو دیکھئے یہاں پہ دیکھو یہ ہے آپ ایٹریل فیبریلیشن اور یہ ہے آپ ایٹریل فلیٹر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کیسے پی ویو کتنی فاسٹ آ رہی ہے پی ویو آپ دیکھے گا بہت زیادہ فاسٹ آ رہی اور یہ پوچھی جا چکی ہے تو ان دونوں میں آپ confuse مط ہوئیے گا ایٹریل فلیٹر جو ہے آپ کو سو تو پیٹھان ملے گا next ventricular ٹیکی کاری جب heartbeed 120 سے زیادہ ہو جس میں qrs complex آپ کو wide ملے یہاں پہ نہیں لکھا گیا میں لکھ لیتا ہوں qrs complex آپ ملے گا بہت زیادہ wide ملے گا آپ یہ دیکھیں qrs complex آپ کو بہت زیادہ wide مل رہا fibrillation is the treatment in ventricular tachy kardia now اب بڑھتے ہیں question یہ میں تھوڑا سا briefly discuss کر دیا ہے نا ویسے اسی جی بہت بڑا topic ہے لیکن اب ہم question point of view سے دیکھ پا رہے identify the following image یہ کونسی image ہے کیا ventricular fibrillation ہے کیا atrial fibrillation ہے کیا ventricular tachy cardia کیا supra ventricular آپ کو اسی دیکھ نی ہے اور دیکھنا ہے یہ کون سا pattern ہے تو یہ ہے آپ کا supra ventricular tachy cardia یہ ایک طریقے کی abnormal heart rhythm ہے اور fast heart rhythm آتی ہے next image آپ دیکھئے کیا یہ ventricular fibrillation ہے atrial fibrillation ventricular tachy cardia یا premature ventricular contraction ہے اس میں آپ دیکھیں qrs complex بہت زیادہ بہت زیادہ بار آرہ ہے نا تو it is a ventricular fibrillation is it is also abnormal heart rhythm جہا پہ ventricles بہت زیادہ pump کرتے ہیں لیکن وہ effectively pump نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے somehow کبھی کبھار pulse نہیں ملتی ہے 9 pulse اس میں دیکھنے کو ملتی ہے next اس کو پہچانی گئے ہوں گے یہ کون سی میدھے کیا ventricular fibrillation دیکھو ventricular fibrillation نہیں ہو سکتا atrial fibrillation ventricular tachy cardia premature زیادہ ہوتی ہے یہ mainly آپ coronary artery disease میں cardiomyopathy میں heart attack میں دیکھنے کو ملتی ہے next okay یہ image آپ کو بہت بار paper میں ملی ہوگی کون سی ہے ventricular fibrillation arterial fibrillation arterial flutter premature ventricular contractions تو یہ ہے آپ premature ventricular contraction کیونک آپ یہ پہ abnormal wave دیکھ پا رہوں گے یہ دیکھیں آپ یہ premature wave یہاں پہ آپ دیکھے گی تو جس آپ idea لگا پائیں گے that is a premature ventricular contraction qrs complex سے جس پہلے ھیک بڑھتا ہوں next question میں okay یہ image پہچان نہیں تو یہ ہے آپ کا atrial fibrillation جس میں آپ p wave دیکھ بہت زیادہ febril بہت زیادہ بار آ رہی ہے تو اس س پتہ لگا سکتے ہیں کہ کہ نہیں کہ atrial me dip polar ڈی بڑھ رہا ہے correct answer is b okay اس کو بتائیے کیا ہے یہ this is your norm sinus sticky card sorry this is a sinus sticky card جہا پہ heart beat 100 سے 500 کے بیچ ملتی p sometimes time stall اور pick مل سکتی ہے نا next بڑھتے ہیں okay this is your normal ECG ہے نا سبھی چیزیں normal ہیں تو normal ECG answer is correct okay یہ بتائیے کیا ہے sinus sticky card sinus brady card normal ECG atrial fibrillation تو یہ آپ RR interval کو دیکھئے بہت زیادہ ہو رہا ہے ہے نا تو یہ ہے آپ sinus brady card heart rate risk میں آپ کو کم بلے گی sinus brady card next identify complex image with represent qrs complex qrs complex kis میں show ہوتا ہے kia atrial depolarization atrial depolarization میں آپ پی مل کی ventricular yes ventricular depolarization میں آپ کو کیا ملتا ہے qrs complex atrial repolarization میں آپ کو t way ملتا atrial repolarization میں کچھ نہیں ملتا ہے na to correct answer is your b next t wave kون si condition میں دیکھ نا کو ملتی question ہے آپ کا to मैं بتا رکھ ہے t wave آپ کو ventricular repolarization میں دیکھ نے کو ملتی the correct answer is your d next patient ECG shows atrial and ventricular rates of 110 bit per minute PR interval is 0.16 second QR complex measure 0.06 second and the PR PPN PR interval and QRR interval are regular how should the nurse correctly interpret this bhai دیکھو جہاں پہ آپ کو heart will زیادہ مل رہی ہے تو that is a sinus tachy kardia and a brady kardia ہو نہیں چکتا normal sinus rhythm ہوتی نہیں normal sinus rhythm کس میں ہوتی ہے ہوتی آپ کی 60 سے 100 کے بیچ میں ہوتی ہے that is a normal sinus rhythm this aridemia complex میں variation نہیں ہے that is sinus tachy kardia correct answer is your a rhythm is regular thi now which of the cg change occur in myocardial interaction بہت بار اس کو تو آپ رچ کے جائیے گا یہ question بہت بار پوچھا جاتا ہے کبھی بھی MI ہوتا ہے تو آپ کو کیا کیا ملتا ہے اس میں st segment elevation ملے گا t wave inversion ملے گا t wave inversion ملے گا تو that in MI جب آپ کا angina st segment depression ملتا ہے یہ تھوڑا سا دونوں میں difference st segment elevation and t wave inversion that is a very important q wave آپ کو ملے گی definite present of q wave in the sense ki patient کو myocardial infraction ہو رکھا ہے now یہ پہچانی ہے this image is shown the hyperkalemia hyperkalemia میں سمجھا رکھا ہے لیکن پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے میں اور description دے رکھا اس میں آپ t wave تھوڑا tall ملے گا with narrow base ہے na shorten qt intervals qt intervals shorten میلے گا دیکھو بھئی myocardial infraction disease میں کیا ہوتا ہے ki cell damage ہوتی intrasalular potassium باہر آجاتا ہے جس کے اندر positive ion ہوتے ہیں تو positive ion جس cell کے اندر ہوں گے تو contraction بڑھے گا جس کی وصے qt intervals آپ کو short ملے گا ہے نا یہ میں اس کے description میں نہیں جانا چاہ رہا ہے نا تو وائیڈن the qrs complex ملے insin the hyper kalemia now share and subscribe کریں نوین ہے میرا نام ملتے ہے next video میں thank you thank you so much